اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ٹیم ویلیج اکسپوئیر کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کا ہمارا ویلہ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکیں جی تو دوستو آج ہم آپ کو پنجاب کی دیسی سوگات گڑ بنانے کا طریقہ بتائیں گے جس میں ہم آپ کو گنے کا رس نکلتا دکھائیں گے اس کے بعد اس کو کیسے پکایا جاتا ہے اسی کیسے صفائی کی جاتی ہے اور اس کے نیچے کیسے آگ جلائی جاتی ہے اور اینڈ پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ گڑ اور چکر بنانے میں مین فرق ڈیفرنس کیا ہوتا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا دوستو یہ رس نکالنے والی مشین ہے جس کو پنجابی میں بھیلنا بھی کہتے ہیں اور یہ بھائی یہاں سے گنے جو ہے رکھا رہے ہیں دیکھیں یہ نیچے انہوں نے بھرتن رکھا ہوا ہے اور یہاں سے رس نکر رہا ہے اس میں سٹوریج کی جا رہی ہے یہ ساتھ میں دیکھیں بھائی یہ اندن جو ہے اس کو سیڈ پر کر رہے ہیں تاکہ یہ خوچک ہو جائے گا تو بعد میں یہ گنے کی رو جو ہے اس کو پکانے کے لیے اندن کے طور پر استعمال ہوگی یہ تو دوستو یہ بھرتنوں میں دیکھیں رو جو انہوں نے نکالی ہوئی ہے یہ سٹور کی ہوئی ہے یہ آپ اس کو اچھے طرح سے دیکھ سکتے ہیں بعد میں اس کی سپائی کی جائے گی یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ چائے پی رہے ہیں یہ بعد میں ہمیں ساری ڈیٹیل جو ہے یہ بتائیں گے ساتھ ساتھ اور دکھائیں گے ہمیں کہ کس طرح سے گوڑ جو ہے اس کو کون کون سے اجزاز سامل گے جاتے ہیں تو دوستو یہ جو را سٹور کیا ہو تھا اس کو کڑائے میں ڈار رہے ہیں جی تو یہ رس پکنے کی آواز آ رہی تھی اس کے بعد آپ کو یہ دیکھیں بھائی جو ہے سپائی کر رہے ہیں رس کی یہ بھائی ہوں سپائی کر رہے ہو توسی ہی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں اچھا کنی ہے کی سپائی کرنی پہ کی تو پھے رہے ہیں یعنی کہ ہم ہوئے گا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں گنے کی سپائی کے دوران جو رس جو ہے اس مٹکے کے اندر آ جاتا ہے وہ دوبارہ اس راستے سے دوبارہ کڑائے کے اندر ڈال لیتے ہیں موسیقی موسیقی تو دوستو یہاں سے کڑاہ کے نیچے آگ لگائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے درجہ حرارب کو کنٹرول کیا جاتا ہے موسیقی 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 مرحبہ بچے جڑا رانکتے ہیں جڑا رانکتے ہیں ڈالکتے ہیں مرحبہ بچے رانکات ہوئی ڈالکتے ہیں جی بہت بزرگوں کے ایک رسید ہیں ایک بچے ٹائم لاکھنا ہے چہتے ہیں پہجام کریب پہجام کریب اگرار جمعاں موسیقا 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 یہ آئے گا اور آپ نے صحبہ کچھ نہیں ہے آر جانا خلال الصورت ہے ٹھیک ہے بہت سوال کیا کہ پوری لحظ بانٹ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹریک ہے ایرے در اگر جڑی ہے شروع تولی ہے لیکن وہ چکہ ہمانٹ دے دیگری پہندی ہے ہمان جنگ ہے ہم وقت لنگ ہے ہم سوال نیتے پہنچ جاندے ہیں تو اگر آپ کو دیگر بار سوال نیتے ہیں یہ بڑا کا کھاڑی ہے یہ ایک بڑا کا یہ ہے یہ دوستی ہو گیا جڑی ایک پاتھ ہے جو تقریباً کنہاں گوڑ نیکلدہ تو کینہی چکر نیکلدی ہے چکر بنائی ہے یا گوڑ بنائی ہے گوڑ بنائی ہے اسے بڑا کا پاظر سے کھلا یہاں ایک پاتھ ہے ہے ایک پاتھ چار چیزیں آنے پاس اچھا چکر بنائی ہے تو چکر بنائی ہے یہ بھی دادmannیوں نے یہاں پھولا جائے کامل سے ایک چھکٹ رکھتے ہیں یہی tries پھولیا ہے یہاں پھولیا دیا ہے یہاں پھولیا ہے چھکٹ ہی پھولیا ہے چھکٹ رکھتے ہیں چھکٹ کر چاہر کے لئے میں چیتے ہوئے چیتے ہوئے یہ ہونکو سی گوڑتی پینا رہے ہو گوڑا سی گوڑتی پینا رہے ہو کیوں کہ سوڈا پیناتا ہے سوڈا کارے وہاں سے پاندے ہیں سوڈا میں اتر دی سفائی ہوں اچھا لڑا کو کترہ مجھرا ساف ہوگا اچھا جیتے ہی مال یا نہیں کہ لائی ہوئی یہ سوڈا پاکی ہے سوڈا پاکی ہے سوڈا پاکی ہے سوڈا پاکی ہے دوستو دیسی سوگات گوڑ جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لئے اب باہر نکالا جا رہا ہے آج یہ دوسی پہ اچھے کٹرز ہیں ایک گوڑوں ہی نہیں دیر بعد ایک گوڑیاں نہیں کہ دوسی کو اس کو خرم پہ کٹائی ہے درامنٹا مہاں جی موسیقا موسیقی 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 تو دوستو آج کیا ہمارا ویل آگ پنجاب کی دیسی سوگات گڑ پر تھا جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں کومنٹس کر دیں اور ہمارا چینل سبسرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں ان کے نوٹیفکیشن ریسیب ہو سکیں اس کے ساتھ ہی دعا ہے کہ خوش رہیں آباد رہیں ٹیم ویلی ایس پوئیر کی طرف سے اللہ حافظ